بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوغ المرام من عدلت الاحکام بلوغ اس کا معنی ہے پہنچنا المرام مقصد کو بلوغ المرام مقصد کو پہنچنا من عدلت الاحکام احکام کی دلیلوں سے یعنی کہ اس نام رکھنے میں بھی ایک مقصد بیار کیا جا رہا ہے ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا مقصد یہاں پر ایسی حدیثیں جمع کرنا تھا کہ جن حدیثوں کا احکام کے ساتھ تعلق ہے اور وہ حدیثیں ہر بندے کی روز مرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں تو میں نے اس چھوٹی سی کتاب کے اندر یہ حدیث جمع کی ہیں کہ جن حدیث کے ذریعے بندہ اس کتاب کو اگر پڑھ لے تو اس کو مختصر مختصر احکام کا پتہ چل جائے گا اس میں فضائل اور اسی طرح مناقب اور یہ چیزیں میں نے ذکر نہیں کی اس میں میں نے احکام کو ذکر کیا تو یہ بڑی جامع گداب ہے پندرہ ساڑھے پندرہ سو کے قریب اس کی حدیث ہیں اور یہ اپنی اہمیت کے پیش نظر ہر طبقے کے ابتدائی طالب علم انتہائی طالب علم ہر ایک کے لیے یہ یقصہ مفید ہے تو ہم انشاءاللہ والعزیز اس کو بلا تمہید شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی نعامہ الظاہرات والباطنہ الحمد تمام قسم کی تعریفیں للہ اللہ کے لیے خاص ہیں علی نعامہ اس کی نعمتوں پر الظاہرہ جو کہ ظاہر ہیں والباطنہ اور جو کہ چھپی ہوئی ہیں قدیمہ اس حال میں کہ وہ پرانی ہو وحدیثہ اور اس حال میں کہ وہ نئی ہو ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی نعمتوں پر وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو پرانی ہو یا نئی ہو جس قسم کی بھی اس کی نعمت ہے اس پر تعریف اللہ کے لیے وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود ہوں اور سلام ہوں اس کے نبی اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وَعَلِهِ اور ان کی آل پر وَصَحْبِهِ اور ان کے ساتھیوں پر الَّذِينَ وَوْسَاتھی سَارُو جو چلے فِی مِن نُصْرَةِ مَدَد دین ہی اس کے دین کی جو چلے اس کے دین کی مدد میں سیرا چلنا حثیثا تیز وَعَلَى اَتْبَاعِهِمْ اور ان صحابہ اور اہلِ بیعت کے پیروکاروں پر بھی درود و سلام ہوں اللذین وہ پیروکار وارث علمہم جو ان صحابہ کے علم کے وارث بنے والعلماء اور علماء ورثت الانبیاء وہ انبیاء کے وارث ہیں اکرم بیہم کس قدر اچھے ہیں وہ وارثہ وارث بننے کے اعتبار سے وموروثہ اور وارث بنائے جانے کے اعتبار سے دوبارہ وعلا اتباعہم الذین وائثوا علمہم اور ان کے پیروکاروں پر بھی درود و سلام جو علم کے وارث بنے والعلماء ورثت الانبیاء اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اکرم بیہم وارثہ وموروثہ کس قدر اچھے ہیں وہ وارث ہونے کے اعتبار سے وموروثہ اور کس قدر اچھا ہے وہ ورثہ یا دوسرا معنی کس قدر اچھے ہیں وہ وارث ہونے کے اعتبار سے وموروثہ اور وارث بنائے جانے کے اعتبار سے فہذا مختصر پس یہ کتاب مختصر ہے یہ مشتمل ہے مبنی ہے دلیلوں پر الحدیثیہ جو کہ حدیث کی ہیں لیل احکام شرعیہ شرعی احکام کے لیے یہ مختصر ہے مشتمل ہے حدیث کے ان دلائل پر جو شرعی احکام کے لیے دلائل پر لیل احکام شرعیہ جو شرعی احکام کے لیے ہوتے ہیں حررتو تحریرم بالگا میں نے لکھا ہے اسے لکھنا بالگا جامع میں نے اس کو لکھا ہے جامع طور پر اچھے طریقے سے اندہ طریقے سے میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے کیوں لکھا ہے لیسیرا تاکہ ہو جائے من وہ یحفظہو جو اس کو حفظ کر لے اس کو یاد کر لے مم بینی درمیان سے اقرانی ہی اپنے ساتھیوں کے نابغہ ماہر امدہ میں نے اس کو اس لیے لکھا ہے تاکہ جو اس میری لکھی ہوئی کتاب کو یاد کر لینا وہ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو جائے دوسروں سے منفرد ہو جائے یہ مقصد تھا میرا اس کتاب کو لکھنے کا کیونکہ اس میں ساری احکام کی حدیث ہیں اور جب وہ احکام کی حدیث کو لکھ لے گا اور یاد کر لے گا تو ظاہرہ وہ دوسرے ساتھیوں سے آگے نکل جائے گا وَيَسْتَعِنَ بِهِ اور مدد طلب کرے اس کے ساتھ اطالب المبتدی ابتدائی درجے کا طالب علم یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ ابتدائی درجے کا طالب علم شروع میں اس کتاب سے مدد لے احکام سمجھنے میں وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ اور نہیں بے پرواہ ہو سکتا اس سے ارراغ اس سے ارراغب رغبت کرنے والا المنتحی آخری درجے کی اگرچہ میں نے یہ کتاب ابتدائی درجے کے لیے لکھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری کلاس والے کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی اس کا محتاج رہے گا کیونکہ اس میں میں نے جتنی احکام کی حدیث ہیں اس کو بڑے اچھے انداز سے تلخیص کی صورت میں پیش کر دیا ہے مابعد حمد و سنہ کے بعد وَقَدْ بَيَّنْتُ قُلَّ حَدِيثٍ اور تحقیق میں نے بیان کر دیا ہے عَاقِبَ قُلِّ حَدِيثٍ ہر حدیث کے بعد من اس کو اخراجہو جس نے اس کو نکالا ہے مِنَ الْأَئِمَّتِ اماموں میں سے ہر حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں نے اس کا نام ذکر کر دیا ہے جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نکالا ہے اماموں میں سے ایسا میں نے کیوں کیا ہے لِعِرَادَةِ ارادے کے لیے نُصحی خیر خواہی الْأُمَّتِ اُمَّت کے اُمَّت کی خیر خواہی کے ارادے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو حدیث جھوننے میں آسانی رہے مشکل نہ رہے وَقَدْ بَيَّنْتُ آقِبَ کُلِّ حدیث اور تحقیق میں نے بیان کر دیا ہے ہر حدیث کے بعد من اس کو اخرجا ہو جس نے اس کو نکالا من الْأَئِمَّتِ اماموں میں سے لِعِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ اُمَّت کی خیر خواہی کے ارادے سے فَالْمُرَادُ بِسْسَبْعَةِ فَسْ مَیْرِ مُرَادُ سَاتھ سے یہ فَالْمُرَادُ جو ہے نا اصل میں تھا مُرَادی تو اس کے شروع میں جو علف علف لام ہے وہ علف لام عوض کا ہے میری مُرَادُ بِسْسَبْعَةِ سَاتھ سے احمدُ وَالْبُخَاریُ وَمُسْلِمُنْ وَأَبُودَابُودَ وَالْتِرْمَزِيُ وَالْنَسَائِيُ وَبْنُمَاجَ میری مُرَاد سَاتھ سے جب میں یہ کہوں گا نا اس حدیث کو روایت کیا ساتھ نے تو اس کا مطلب ہوگا یہ ساتھ امام ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا وَبِسْسِتَّتِ اور میری مُرَاد چھے سے مَنْ عَدَى أَحْمَدَى وہ ہیں جو احمد کے علاوہ ہیں جب میں کہوں گا نا اس حدیث کو چھے نے بیان کیا ہے تو پچھلے ساتھ میں سے احمد کو نکال دو باقی چھے جو ہیں نا بخاری مسلم عبودعود ترمزی نسائی ابن ماجا وہ میری مراد ہو جگی وَبِالْخَمْسَتِ اور جب میں کہوں گا پانچ نے اس کو بیان کیا تو میری مراد پانچ سے مَنْ عَدَى الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمَا وہ ہے جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ پانچ بنتے ہیں احمد عبودعود ترمزی نسائی ابن ماجا وَقَدْ أَقُولُ الْأَرْبَعَتُ وَأَحْمَدُ اور کبھی کبھار ان پانچ کو بیان کرنے کے لئے میں پانچ کا لفظ نہیں بولوں گا بلکہ یوں کہوں گا چار اور احمد چار سے مراد عبودعود نسائی ترمزی ابن ماجا اور احمد کا ساتھ میں صراحت کے ساتھ نام ذکر کر دوں گا وَبِالْأَرْبَعَتِ اور میری مراد چار سے مَنْ عَدَى ثَلَاثَتَ الْأُوَلَى جو پہلے تین کے علاوہ ہے پہلے تین احمد ہے بخاری ہے مسلم ہے ان تین کے علاوہ یعنی باقی خود بخود عبودعود ترمزی نسائی ابن ماجا یہ میری مراد ہے چار سے وَبِالْثَلَاثَةَ اور تین سے میری مراد مَنْ وَوْهَنْ عَدَاهُمْ جو ان پہلے تین کے علاوہ ہیں وَعَدَى الْأَخِیرَةَ اور آخری کے علاوہ ہیں یعنی پہلے تین نکال دو احمد بخاری مسلم اور آخری نکال دو ابن ماجا تو باقی جو تین بچیں گے نا عبودعود ترمزی نسائی یہ میری مراد ہے سلاسہ سے سمجھائی بات وَالْمُتَفَقَ عَلَيْهِ اور متفق علی سے میری مراد الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُنْ بُخَارِي اور مسلم ہے وَقَدْ لَا اَذْكُرُوا مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا اور کبھی کبار میں نہیں ذکر کروں گا ان دونوں کے ساتھ ان کے غیر کو مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث اگر بخاری مسلم میں آگئی ہے تو میں صرف بخاری اور مسلم کا نام لے کر ہی آگے چل پڑوں گا اگرچہ وہ حدیث دوسری کتابوں میں بھی آئی ہوگی لیکن میں دوسری کتابوں کا نام ذکر نہیں کروں گا اس لئے ذکر نہیں کروں گا کہ بخاری مسلم کی آنے کے بعد دوسروں کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو بخاری مسلم کی جو جلالت اور شان ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اسی پر ہی بندہ اس کو کافی سمجھے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کبھی کبار صرف بخاری مسلم کا ذکر کروں گا اور کسی کا میں حوالہ ہی نہیں دوں گا وَمَا عَدَى ذَالِكَ اور جو حدیثیں ان کتابوں کے علاوہ کہیں سے میں لے کر آوں گا فَهُوَ مُبَيَّنُنُ پس اس کو میں واضح کر دوں گا کہ یہ مصنف ابن عبی شہبہ ہے یہ ابن حبان ہے اور یہ بہکی ہے اور یہ تبرانی ہے یعنی اس کے علاوہ جس کتاب سے بھی میں لے کر آوں گا اس کا میں واضح نام ذکر کروں گا البتہ میں نے جو رموز قائم کی ہے وہ صرف ان کے لئے کیا جی اس پر کوئی سوال تو نہیں آپ کا جی نیچے سے مراد وہ تو حاشیہ ہوتا ہے نا وہ مصنف نے حاشیہ لکھا ہوتا ہے اس کی وضاحت کی ہوتی ہے تو ابھی ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو ہم نے اس کی الفاظ کی تشریح انشاءاللہ کل پڑھ دی جی یہ ساری وہ بیان کرنے کے بعد آخر پہ کہتے ہیں کہ وَسَمَّيْتُهُ اور میں نے اس کا نام رکھا ہے یعنی اس مختصر کا بُلُوغَ الْمَرَامِ مقصد کو پہنچنا مِنْ اَدِلَّتِ الْأَحْكَامِ احکام کی دلیلوں سے یہ میں نے اس کا نام رکھا ہے وَاللَّهَ أَسْعَلُوْ اور اللہ ہی سے میں سؤال کرتا ہوں اللہ یجعالہ یہ کہ نہ وہ بنائے ما اس چیز کو عالمنا جس کو ہم نے جانا عَلَيْنَا ہم پر وَبَالًا بُوجْ وَبَال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم یہاں سے سیکھیں اللہ تعالی ہمارے لئے اس کو بوجھ نہ بنائے وَأَنْ يَرْزُقَنَ الْعَمَل اور یہ کہ وہ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی بیماء اس طریقے سے یُرْضِی ہی جو اس کو رازی کر دے سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے سبحانہ وتعالی